اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ فریزنسر کی پروڈیکٹ وینے پروفائل کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں تو فرسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ فریزنسر کے ایکونٹ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں تو آج فریزنسر کی سریز کی سیکنڈ ویڈیو ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایکونٹ کے کریٹ کرنے کے بعد آپ فریزنسر کی ہنڈر پرسنٹ پروفائل کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہماری پروفائل ہی 100% کمپلیٹ نہیں ہوگی تو ہمیں پروجیکٹ ملنے کے کم چاسز آئے تو اس لئے میں آپ کو ہر ویڈیو میں بار بار کہتا رہتا ہوں فریزنسر پہ ورک کرنے سے پہلے اپنی پروفائل 100% کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کو بہت جالد پروجیکٹ مل جائے تو پروفائل کو 100% کمپلیٹ کرنے کا ایک پیدا یہ بھی ہوتا ہے کہ کلینٹ کو ہم جسٹم بھی پروپوزال سینڈ کرتے ہیں تو کلینٹ سب سے پہلے ہماری پروفائل دیکھتا ہے ہمارا ایکسپیرینس دیکھتا ہے ہماری سارٹیفیکشن دیکھتا ہے تو اس لئے اگر آپ نے اپنا ایکسپیرینس سارٹیفیکشن ایڈکیشن ایڈ کی ہوئی ہوگی تو آپ کو پروجیکٹ ملنے کے 100% چاسز آئے تو ہم اپنے موبیل کی سکرین پر چلتے ہیں میں آپ کو موبیل کی سکرین پر بتاتا ہوں آپ اپنی پروفائل کے ساتھ سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے چھوٹی سی ریپیسٹ جلتی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیکھتا ہے بیل کا ایکن پر ضرور پرسکر کریں تاکہ ہماری آنے والی ایسٹر کی نیو ورنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اب ہم آگے موبیل کی سکرین پر تو فرسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ فریلانسر کا ایکنٹ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں اب سیکنڈ ویڈیو ہے سیکنڈ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ فریلانسر پر اپنی ہنڈرڈ پرسنٹ پروفائل اور پروڈیکٹ ویڈنگ پروفائل کے ساتھ سے کمپلیٹ کر سکتی ہیں ہر ویڈیو میں میں آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں کے بھی آپ اپنی فریلنسر کی 100% پروفائل کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کو پروجیکٹر جلدی مل سکیں کیونکہ جیسے ٹیم بھی ہم کسی بھی جاب پہ پروپوزل سیٹ کرتی ہیں تو کلینٹ سب سے پہلے ہماری پروفائل چیک کرتا ہے ہمارا ایکسپیرنس چیک کرتا ہے ہماری سارٹیفیکشن چیک کرتا ہے تو اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں آپ 100% پروفائل کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کو بہت جالدہ فریلنسر سے پروجیکٹ ملنا سٹارٹ ہو جائیں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیا ہم اپنی ویڈیو کوئی شروع کرتی ہیں تو میں اپنے موبیل سے بروزر کو اپن کر لیتا ہوں بروزر میں میں نے فریلنسر کی ویب شیٹ اپن کی ہوئی ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فریلنسر کی ویب شیٹ ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ایک ہونٹ یہاں پر لگن کر لینا ہے ٹھیک اب ایک ہونٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتائیا ہوا ہے اگر آپ نے میری وہ پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے آپ والی ویڈیو دیکھ لیں گے پھر آپ یہاں پر سیکنڈ سٹپ پہ آج جائیں گے یہاں پر میں اپنے ای میل اور password دے رہا ہوں میں اپنا ایک ہونٹ یہاں پر لگن کر رہا ہوں دوستو میں نے اپنا ای میل اور password دیکھتے ہیں اس کے بعد میں لاغن پہ پریس کرتا ہوں لاغن پہ پریس کے تو میرا فریلانسر کی کونڈ یہاں پہ لاغن ہو جائے گا جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ اس طرح سے یہ چیز ہو گیا ہے تو فرسٹ آف آل یہاں پہ یہ ٹاپ پہ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہے ویریفائی یور فون نمبر تو سب سے پہلے آپ نے اپنا فون نمبر ویریفائی کروانا ہے تو فون نمبر کے ویریفائی کروانے کے لیے یہاں پہ یہ لکھا ہے ویریفائی یور ایسیمیس آپ نے یہاں پہ پریس کرنا ہے دوستو ویریفائی یور ایسیمیس پہ میں نے پریس کرتے کچھ اس طرح سے یہاں پہ یہ چیز ہو گیا جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اپ سکورٹی فون نمبر تو یہاں پہ یہ لکھا ہے انٹرسکورٹی کوڈ تو یہاں پہ آپ نے سکورٹی کوڈ ٹائپ کرنا ہے آپ نے جسی ایمیل پہ اپنا فریلانسر کا ایک اونکا ریڑ کیا ہوا ہے اس اسی ایمیل کو ایک ویریفیکشن اونکا ریڑ پہ جاؤ گا وہی کوڈ آپ نے آگا تیپ دہ رکھا ہے았는데 میں یہاں سے بیک کر رکھ جاتا ہوں مدیک کرنے کے بعد میں یہاں 거ڈ کنے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی جی میل اوپن کر دی ہے فریلانسر کے طرف سے ایک میل آئی ہوگی آپ نے ایسے میل کو اپند کرلینا بھی اس میل میں آپ کو ایک میل کو ملے اب وہی کوڈ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے تو میں ڈی Мыل کو یہاں پہ ریفرش کیا اور ایک ایپ لٹز میں بجے یہاں سے میلgu ہو جائے کی جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ میللج ریسیو Digital ہو چکی ہے تو تو ہمیں اس میل کو اوپن کر لیتا ہوں اس میل کے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کوئی کوڈی کوڈ شر ہوگا آپ نے وہی کوڈ یہاں پہ ٹائپ کرنے ہا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ coڈی کوڈ لکھا ہوا ہے اس کوڈ کو میں کپی کر لیتا ہوں کپی کرنے کے بعد ہم دوبارہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ یہی کوڈ میں پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں کوڈ کو میں نے یہاں پہ پیس کر دیا اور سب میٹ پہ میں پریس کرتا ہوں سب میٹ پہ پریس کیا تو ہمارا سیکورٹی کوڈ یہاں پہ سب میٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ سے فون نمبر مانگے گا آپ نے فون نمبر انٹر کرنا ہے دوست ہو یہ دیکھ سکتا ہے میں نے سیکورٹی کوڈ ٹائپ کیا تو یہاں پہ یہ سٹیپ اوپن ہوں گے یہ لکھا وہ ویری فائی اور فون نمبر آپ نے یہاں پہ اپنا کنٹری سیٹ کرنا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہے فون نمبر تو یہاں پہ میں اپنا فون نمبر ٹائپ کرنے لگا ہوں فون نمبر کے ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ لکھا ہے سیٹ اپ سیکیور فون آپ نے یہاں پہ پریس کرنا ہے سیٹ اپ سیکیور فون پہ ٹھیک ہے پہ سیٹ اپ سیکیور فون پہ پریس کریں گے تو آپ کے فون نمبر پہ ایک ویریفیکشن کوڈ آئے گا وہی کوڈ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میرے اپنی کورٹ کو کافی کر لیا ہے اور یہاں پہ میں یہی کورٹ پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بھی اس کے بعد آپ نے ویریفائی پہ پریس کرنا ہے دوستو ویریفائی پہ پریس کرے تو ہمارا فریلنسر کا ایک آنٹ ہے سکسٹفولی فون نمبر کے طرح ویریفائی ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ فریلنسر کا ڈیچ بورڈ اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ سیکشن میں ہم نے ایمیل ایڈرس کو ویریفائی کروا دیا ہے میں نے فرسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس طرح سے آپ اپنی ایمیل کو ویریفائی کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ لکھو ہے آپ ڈیٹ یور پروفائل اب ہم اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنے لگے ہیں تو پروفائل کے کمپلیٹ کرنے کے لئے یہاں پہ یہ لکھو ہے پروفائل پیج آپ نے یہاں پہ پرس کرنا ہے پروفائل پیج پہ پروفائل پیج پہ آپ پرس کریں گے تو آپ کی پروفائل یہاں پہ اوپن ہو جائے گی جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میری فریلانسر کی پروفائل اوپن ہو گیا ہے اب ہم اپنی پروفائل کو ہنڈر پرسٹ کمپلیٹ کرنے لگے ہیں تو پروفائل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر پریس کرنا ہے یہ لکھا ہے ایڈٹ پروفائل آپ نے ایڈٹ پروفائل پر پریس کرنا ہے دوستو ایڈٹ پروفائل پر میں نے پریس کیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنا پروفائل فوٹو لگانا ہے تو سیمپلی فوٹو کا لگانے کے لیے آپ نے یہاں پر ایک اس کیمرے والے آئیکن پر پریس کرنا ہے کیمرے والے آئیکن پر پریس کریں گے تو کچھ ایسا یہ چیز ہو جائے گی آپ نے یہاں پہ ایک پریس کرنا ہے آلو پہ پریس کرنا ہے دوبارہ آلو پہ پریس کرنا ہے آپ کے موبیل کی گیلری اپن ہو جائے گی آپ نے اپنے موبیل کی گیلری سے پروفائل فوٹو سیلیکٹ کر لینا ہے دوستو میں نے پروفائل فوٹو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپن کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے سیٹ ایز پروفائل پکچر پہ پریس کرنا ہے سیٹ ایز پروفائل پکچر پہ پریس کریں گے ایک گھنٹے کے آپ کتنا پیسے لینا چاہیں گے تو میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں آپ یہاں پہ ایک گھنٹے کا فائیو ڈیلر ایڈ کریں کیونکہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ جس کی کم پریس ہوتی ہے اس کو بہت جالد پروجیکٹ دیتا ہے تو سمپلی آپ نے یہاں پہ مینیم پرائیس ایڈ کرنی ہے تاکہ ایک بار آپ کو پروجیکٹ مل جائیں پھر آپ بعد جتنی زیادہ پرائیس ایڈ کریں وہ آپ کی مرضی ہے ایڈ کر دکتی ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہاں پہ یہ لکھوا ہے پروفیشنل ہیڈ لائنز ٹھیک ہے بھی یہاں پہ آپ نے اپنی پروفیشنل ہیڈ لائنز ٹائپ کر دیا ہے اگر آپ یہاں پہ ڈیٹ انٹری کا ورک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ڈیٹ انٹری ٹائپ کر دینا ہے اگر آپ یہاں پہ کافی پیسٹ یا کوئی اور ورک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کوئی اور وارک یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے تو میں یہاں پہ debt and trigger وارک کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ debt and trigger type کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ لکھا ہے summary ٹھیک ہے بھی آپ نے اپنے کام کے بارے میں بتانا ہے تو میں نے already اپنی summary type کی ہوئی ہے تو میں اس summary کو copy کر لیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس time بہت short ہے ٹھیک ہے بھی اس طرح سے آپ نے بھی اپنی summary add کر دینی ہے آپ نے اپنے وارک کے بارے میں بتانا ہے آپ کے پاس کتنا experience ہے ٹھیک ہے بھی summary میں نے add کر دیا summary کے add کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا یہ لکھا ہے portfolio items portfolio items میں آپ نے اپنا project add کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی data entry کا demo project پڑا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں otherwise آپ اس کو skip کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے جانا ہے یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پہ یہ جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے experience ٹھیک ہے بھی آپ نے اپنا freelancer کے icon پہ experience لازمی add کرنا ہے تو experience کے add کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ press کرنا ہے یہ لکھا ہے add experience آپ نے add experience پہ press کرنا ہے ٹھیک ہے بھی add experience پہ press کیا تو یہاں پہ آپ نے اپنا experience کا title type کرنا ہے تو یہاں پہ میں type کر دیتا ہوں data entry ٹھیک ہے data entry کے type کرنے کے بعد یہاں پہ یہ لکھا ہے company تو یہاں پہ آپ نے company کا name type کرنا ہے تو یہاں پہ میں type کر دیتا ہوں global company کا name type یہاں پہ آپ نے اپنا experience کی date type کرنی ہے تو جیسا کہ یہ دیکھ سکتا ہے میں نے اپنی experience کی یہاں پہ date type کر دی ہے ایکسپیرنس کی ڈیٹ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ summary ایڈ کرنیا ہے آپ نے اپنے ایکسپیرنس کے بارے میں بتانا ہے آپ نے کون سا کام کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنے ایکسپیرنس کی summary ایڈ کر دیا اس کے بعد آپ نے save پہ پرس کرنا ہے ٹھیک ہے بھی save پہ پرس کریں گے تو آپ کا experience ایڈ ہو جائے گا جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک experience ایڈ ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور ایکسپیرنس ہے آپ ایکسپیرنس پہ پرس کر کے اور experience ایڈ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے بھی اس کے بعد یہ لکھو ہے education آپ نے اپنی education بھی ایڈ کرنی ہے simply آپ نے ایڈ education پہ پرس کرنا ہے ٹھیک ہے بھی اس کے بعد آپ نے country یہاں سے select کرنا ہے جس country سے آپ کی education ہو وہی country آپ نے select کر لینا ہے اگر آپ انڈیا سے تو آپ نے انڈیا select کرنا ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ نے پاکستان select کرنا ہے جو آپ کا country ہو وہی country آپ نے select کر لینا ہے میرا country پاکستان ہے تو میں یہاں سے پاکستان کو سیلیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے بھی اس کے بعد یہ لکھا یونیورسٹی آپ نے یونیورسٹی سیلیٹ کرنی ہے تو میں یہاں سے علامہ اکبال اپن یونیورسٹی سیلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ لکھا ہے ڈگری ڈگری میں آپ نے اپنی ڈگری ٹائپ کرنی ہے تو یہاں سے میں ٹائپ کر دیتا ہوں ایم سی ایس ماسٹر آف کمپیٹر سینس اس کے بعد یہاں پہ سٹارٹ ایئر کا پوچھ رہا ہے آپ نے کون سے سال سے مص strengthened کی تھی تو میں doisھا Leg anyone step کر دیتا ہوں اس کے بعد میں دوہ داری اکیس Crusから دیتا ہوں اس کے بعد میں سے پرس کرتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ص互ت پر پirst گیا ہماری ایکייکشن یہاں پرے ڈ ہوگی ہے جیساکہ یہ درچ سہتے ہیں ہم نے ایکسپیرینس بھی Perd grandeےöm Nerd کیے کرا لیا ہے ای risking بھی пять اگر آپ ایجکیشن ہے تو آپ اب اید اجکیشن پہ ویڈ کر پرس کریں گے یہاں پہ یہ لٹھا ہے professional certificate اور award تو یہاں بھی ایڈ ہوگی اور اور ایکسپیرنس بھی ہم نے ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آ جانا ہے یہاں پہ یہ لکھر سارٹیفکیشنز آپ کے پاس جیسے چیز کی سارٹیفکیشنز ہوں آپ نے وہی سارٹیفکیٹس یہاں پہ ایڈ کرنی ہے سیمپلی آپ گیٹ سارٹیفکیٹس پہ پرس کریں گے آپ کو آپ سے شارٹ تیسٹ لیا جائے گا پھر آپ آپ جیتنی سارٹیفکیشنز ایڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ ایڈ کر سکیلز آپ نے اپنی سکیلز ایڈ کرنے ہیں تو سیمپلی آپ نے ایڈ سکیلز پہ پریس کرنا ہے ٹھیک ابھی ایڈ سکیلز پہ پریس کریں گے تو یہاں پہ یہ بہت ساری چیزیں اپن ہو جائیں گی آپ فریلانسر پہ جس کا ٹیگری کا ورک کرنا چاہے آپ نے وہی کٹیگری یہاں سے سیلیٹ کر لینی ہے تو میں یہاں پہ ڈیٹ اینٹری اور ایڈ میڈ کا ورک کرنا چاہے ہوں تو سیمپلی میں یہ ڈیٹ اینٹری ان پہ پریس کرتا ہوں ڈیٹ اینٹری ان پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیٹ اینٹری شہر ہے اور اس کے آگے یہ لکھا ہے ایٹ ایٹی سکس جاب ٹھیک بھی اس ٹیم ڈیٹ ایٹی سکس جاب فریلانسر پہ آویلیبلا ہے اس کے بعد ساتھ سکر پریس کر لیں اس کے بعد آپ نے سے پہ پریس کرنا ہے ٹھیک بھی سی پی پریس کیا تو ہمارے یہاں پہ یہاں پہ سکرے گیا جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو اگے ساتھ سکرے گیا و ساتھ کے ساتھ سکرے آئیڈ ہوگیا ہے نیچے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کی پروفائل ہنڈر پرسنٹ کپلیٹ ہو گیا ہے میں آپ کو شروع سے اپنی پروفائل دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بھی کچھ اس طرح سے میری پروفائل شہ رہی ہے یہ میرا پروفائل فوٹو شہ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ نیچے ہے تو یہ ہمارا ایکسپیرنس شہ رہا ہے اور یہ ہماری ایڈوکیشن شہ رہی ہے کوالیفیکیشن شہ رہی ہے اور ہاں یہاں پہ یہ سکیل بھی شہ رہی ہیں تو اس طرح سے آپ فریلانسر کی پروفائل کمپلیٹ کر سکتی ہیں یہی تطریقہ فریلانسر کی پروفائل کمپلیٹ کرنے کا تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ فریلانسر پہ اپنا پیمنٹ میتوڈ کیسرہ سے سیٹ کر سکتی ہیں آپ نے ون بے ون کر کے ساری سیریز کو کمپلیٹ تا دیکھنا ہے تاکہ کوئی چیز سے کپنا ہو سکے آپ ایٹو زی کمپلیٹ فریلانسر کے بارے میں سیکھ سکیں تو فرنڈ یہی تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں میرے یہ ویڈیو آپ کا اچھے لگی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے چیئے اور ارنے کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل آئی ٹی ٹریننگ ماسٹر کو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ فرنڈ